اماد کا کرٹن کو رن آؤٹ کرنا مائچ کا ٹرننگ پوائنٹ رہا بلکل بہت ضروری تھا کیونکہ اسپیشلی کرٹن کا جس طرح کا فارم ہے وام آف گیمیں بھی پچاس کیے یو ایسے والے مائچ میں بھی پچاس کیے آرڈنٹ خلاب بھی 49 کی انہوں نے جو اننگز کھیلی تو بہت ضروری تھا اور وہ ڈائریکٹ ہٹ لگنا بھی بڑا ضروری تھا بابر اور رزوان کی بلے بازی میں نیٹ رن ریٹ کو بہتر کرنے کا انٹینٹ نہیں تھا کہہ سکتے ہیں کہ انٹینٹ کافی لیٹ نظر، نظر ضرور آئے کافی لیٹ نظر آئے بہت ضروری تھی رن ریٹ کو بہتر کرنے سے تو اس کے باوجود 15 بال پہلے مائچ ختم کرے تو ایسے والے بھی ہاتے ایرن جانسن پچاسا نہیں کرتے تو کینیڈا ستر پہ آل آؤٹ ہو جاتا بلکل جانسن کی بہت ضروری اننگز تھی سائم آیوب ابھی بڑے سٹیج کے لیے تیار نہیں ہوا ہے دیکھیں جب آپ اتنی فرانچائز کرکٹ کھیلتے ہیں نہ صرف پاکستان سوپر لیگ کے لیے وہ کیریبین پرمیر لیگ کے لیے بھی کھیلتے ہیں پاکستان کی سرکٹ میں بھی اب وہ کافی ٹائم سے ہیں تو آپ تیار تو ہوتے ہیں کیونکہ آپ باقی جب فرانچائز کرکٹ کھیلتے ہیں آپ دنیا کے بہترین بولرز کے خلاف باقی وینیوز میں ملک میں ملک سے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو تیار ضرور ہے وہ کتنا جلدی اس کو ٹرانسلیٹ کرسکتے ہیں کتنا جلدی اس پریشر کو ہینڈل کرسکتے ہیں اور ڈسیشن میکنگ اپنی بہتر کرسکتے ہیں یہی بہت سٹیپ لرننگ گو ہوتا ہے بہت سکل ان کے پاس ضرور ہے ڈیلن ہیلیگر کو اگر دوسرے گیندبازوں کا ساتھ ملا ہوتا تو کینیڈا اولٹ فیر کر جاتا دیکھیں اس قسم کی سرفیس پہ ڈسسپلنڈ ہونا بہت ضروری ہے اور کہیں نہ کہیں ان ایکسپلینس اف کنیڈین بولرز نظر آیا کیونکہ بیچ میں ایکسٹرز بھی کافی دیں کچھ لوس بولز بھی ہوئی جس کا پاکستان نے فائدہ ہوتایا تو ان کے ساتھ بولنگ ان پارٹنسپ ضروری ہوتا ہے خاص اور اس قسم کا لو ٹوٹل جب ہوتا ہے تو آپ کو وکٹس لینی پڑتی ہیں آپ کو بول آؤٹ کرنا پڑتا ہے یا آپ اکنی ڈاٹ بولز کراسکتے ہیں کہ رن رٹ پہنچ سے بہار لے جائیں محمد آمر کا رٹائرمنٹ سے لوٹنا صحیح فیصلہ ثابت ہو رہا ہے آج کی پرفارمنس کے بعد آپ بلکل کہہ سکتے ہیں کیونکہ USA کی سوپر اپور کی پرفارمنس کے بعد بہت ضروری تھا کہ پاکستان کریٹ بورڈ اس ڈیسیشن کو جسٹیفائے کرے کیونکہ آپ نے ایک طرف یہ میسیج ضرور ڈومیسٹک کرکٹ والوں کو ضرور دیا ہوگا جو اکنی محنت کرتے آئے کہ ایک ایسا پلیر جو رٹائرمنٹ لے کے بیٹھا تھا ہمیشہ رہے گا کیونکہ آپ اپنے دومیسٹک پرفارمنس کی پرفارمنس کو نلیفائی کر دیتے ہیں بٹ آمیر کا USA کی پرفارمنس کے بعد انڈیا میں اچھا پرفارمن کرنا اور آج خاص طور پر انہوں نے ہی ٹون سیٹ کیا گولنگ کے ساتھ اور انہوں نے اپنا ایکسپیئنس اور ریٹائرمنٹ کو آپ کیا سکتے ہیں اچھا پیسنا ثابت ہے